موسیقی اسلام دوستو کیسے ہیں آپ لو ٹھیک ہے میں ہوں جہانگیروں میں ساتھ ہیں دینیکھوا ٹھیک سو hele ہم ٹھیک ہے یہ کہ جو ری pelressے 굉장히 اینڈیے نو لاکھ، نو لاکھ اسی ہزار چلا الس hablہ یہ بھی ذرا ہے ٹھیک ہے جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ انڈیا ٹیو والوں نے یہ ویڈیو شیئر کیا ہے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر ایسا کیا انہوں نے کر دیا کیونکہ نو لاکھ سی ضربے کا چلان کر دیا ہوگا ہے تو چلتے ہیں یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے پر بات کریں گے تو لیٹس سٹارٹ ہم مجھے لگتا ہے کہ غلطی سے زیرو اور زیادہ ڈلی ہوں گے آن سے وہ سید ہوں گے اب خبر احمد آباد سے جہاں چالان کا نیا ریکارڈز بنا ہے یہاں ٹرپس کا قریب دس لاکھ کا چالان کٹا کے آگے یہ چالان کٹا ہے پورش نائن ون ون پورش کار کے مالکہ جہاں احمد آباد آج ہیوں نے گاڑی کی اوریجنل پیپر اور نمبر پلیٹ نہ ہونے کے قائم یہ جرمانہ لگایا ہے اس کار کی کیمت لگ بھگ دو کروڑ روپے بتائی جاتی ہے احمد آباد کے ہرمت چوڑا ہے پر گرافک پولیس جس نے اس سلور رنگ کی کار کو پہلے روکا کار مالک سے جب پوچھتا چوئی تو پتہ چلا کہ اس کے پاس گارے کے کامزات تک نہیں ہے کار تھانے میں ضبط ہے کار مالک کو پہلے آجیوں کے پاس جرمانہ بھڑنا ہوگا اور کار واپس رینے کے لیے رفیت کے ساتھ آنا ہوگا اس سے پہلے عریشہ کے سنبھلپور میں کرافک نیم توڑنے پر ایک رکھ مالک کو چھے لاکھ تیرے پن ہزار سو روپے کا جڑوڑا تکایا گیا تھا مہران باز ہے دوسرا بڑا چلان ہوئے میں بلے پہلا سب سے پہلے دیئے ایک منٹ کی کوئی نہیں اچھا ایک منٹ کی کوئی نہیں ایک منٹ کی کوئی مانے ملے جا رہا ہاں پانٹ کی لیٹس سٹارٹ تو گائز آخر ایسا اس میں کیا تھا یہ چلان کیوں ہو رہا ہے چھے لاکھ پانٹ چھے لاکھ پچاس آرگا چیک چلان ہو گیا ہے چلان کا سسٹم کو گاڑی کی ویلیو کی وجہ سے ہوگا کہ اگر اتنی ویلیو ہوگی تو اس کا اتنے پرسینٹ پر ٹرک والا تو بچارے کے مزدور آدمی ہے چاہے اس کا تین کروڑ کا ٹرک ہو مسئلہ یہ تھوڑی ہے نہیں جو مزدور آدمی ہے تو چلان وہ تھوڑی بڑے گا وہ ٹرک کا مالک بڑے گا بھائی ٹرک کا مالک بھی تو ایسا ہی ہے نا اس نے بچارے نے اس لئے رکھی ہوئی ہے کہ مہینے کے بعد مجھے تیس چالیزار پچاس آر مل جائے گا تین کروڑ لگا ہے تین کروڑ ہاں تو ایسا ہی ہے جاندے والے ہیں وہ بھی ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک شہر سے دوسری شہر تک مال چھوڑ کے آتے ہیں جب وہ تو پچاس ہزار بے پچپنک ہزار بے ہو لیتے ہیں ایک دفعہ کا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور میں ان کی بات سے تفاق کرتا ہوں سہمت ہوں کہ آنے جانے میں ایک بار میں پچاس ہزار ہیں اور جب وہ اس کا جو ہے نا دو بار چکر لگاتے ہیں نا ٹھیک ہے دو بار چکر لگانے کے بعد اس کا سارے کا سارا اس کی مینٹننس کے لیے اور آئل چینج یہ بغیرہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ کا تقریبن بیس سے پچیس ہزار پی خرچہ آتا ہے اتنی بڑی گاڑی کا ایک دن میں بھی دو تین دفعہ بھی جائیں تو یہ اتنا نہیں ہوتا ہے ایک دن میں دو تین نہیں ہوتا یہ ایک تکریباً ایک ان کا ٹور ہوتا ہے نا ایسار کٹر پر لاہور سے کراچی جانے میں دو دن لگتیں ہیں ٹھیک ہے آنے جانے میں پچاس ہزار ہوتے ہیں جب سلوک ہو جاتا چاہتا ہے تو انہیں تین ہزار چار ہزار کلو میٹر کے بعد آئر چینج کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ساری چار دفعہ کرتی ہیں تین چار تر پی ہوتا ہے چل جاتی ہیں تو تقریباً دس لاکھ روپے کے ٹائر بھی چینج ہوتے ہیں کتنے چلنے کے بعد پچاس آٹھ ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد کیونکہ وہ ٹائر پر اقراب ہے ہیوی گاڑی ہوتی ہیں ہیوی گاڑی ہوتی ہیں لڑ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ اس لئے دیکھنے میں بڑی ایسی لگتے ہیں کہ موجے ہیں کہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں پچاس آٹھ ہزار یہ نہیں ہے تو اس لئے میرے خواہر میں خرشیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اتنا زیادہ بچت نہیں ہوتی ہاں میں پچاس آر کہا رہا ہوں لاکھ بچا لیتے ہوں مہینے میں دو لاکھ بچا لیتے ہوں لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے یہ تو کچھ بچاتے بھی نہیں تھے انہیں دس لاکھ بھی لگے ہیں یہ تو چلو ٹھیک ہے دس لاکھ روپے ان کو دے دی ہے میرے نظیق ان کو اس وجہ سے نہیں دیا گیا کہ آپ چلانے گے ان کے پاس اینا کوپی دیں سب لکھوں کے پاس گاڑی کی ایڈنٹی نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی ہے یا نہیں بروہ بھی نہیں ہے تو سب بھی ہوتا ہے تو پھر آپ گاڑی باہر نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ان کو نو لاکھ سی ازار پر کا چلانے گیا ہے اور اگر دوسرے پر میں پاکستان پر دیکھا جائے تو وہ کون آتے ہیں جو آکے گاڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ پانچوں کا چلانے کرتے ہیں وہ جو لے کی جاتے ہیں گاڑی اگر آپ نے کسٹم والے کسٹم والے آتے ہیں اگر آپ نے کسٹم کلیر نہیں کیا ہوا تو گاڑی ضبط ہو جاتی ہے ہاں ایک بار ہماری دوگان بھی آتے ہیں کسٹم والے گاڑی چیک کرنے کے لیے تو وہ بارہ نہیں وہ دوست ہے پکڑی نہیں کہ وہ جب پتہ لگے ہو تو ایسا چکی گاڑی تھی وہ ایسا چھوڑ گئی چھوڑ گیا ہے رہتے ہیں پڑا پیٹی پر آئے تو گائز یہ ایک بات ہے آپ نے ضرور بتانے ہیں اخر اتنا کیوں ملاجوان ہوا ہے انہیں دونوں کا اور جانے سے بلا آپ سکریں شانل کو سپرائل کریں ملاجوان ہے ملاجوان ہے